بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ ربائیت کرتے ہیں سلاسے فرم قلوہ موامن علی اللہ تین ایسے روش نصیب ہیں جو اللہ کی زمانت میں ہوتے ہیں اللہ کی امانت میں ہوتے ہیں اگر یہ تینوں زندہ رہیں تو کبھی رزق سے محروم نہیں ہوں گی اگر یہ زندہ رہیں تو ان کو اس تینوں میں مالکی کافی ہو جائے گا وہ امنا چاہتا اور اگر تینوں میں صرف فوت ہو جائے ادخلہ اللہ جنہ اللہ کا یہ باتہ ہے کہ اللہ اسے جنہ کو مہمان بنائے من دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ جس شخص کی تعلیت یہ ہے جب بھی کھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کہہ کے جاتا ہے جب تک زندہ رہے گا بھوکا نہیں ملے گا اس طرح اللہ کے ذمہ کی ہوگی ہے اللہ اسے کافی ہو جائے گا ورجل انخرجہ الیلنسجی کہ وہ ضامن علی اللہ دوسرا روز نسیج جو کرسل نہیں کرتا ہی مسجد کے لئے ہے یہ جب تک زندہ رہے گا کبھی رزق سے محروم نہیں کیا جائے گا اس کا مالک ہی کافی ہے جلعہ کی زمانت میں ہے اور اگر فانت ہو گیا راستے سے تو یہ جلعہ کی مہمان ہے ورجل انخرجہ فی سدیر اللہ فہو ضامن علی اللہ جو اللہ سے جلال ان کی رام دین کی سر بلندی کے لئے نکلتا ہے یہ بھی اللہ کی زمانت میں ہے زندہ رہے گا تو کبھی محروم نہیں ہوگا کسی اس کا مالک کافی ہو جائے گا اور اگر فانت ہو گیا تو یہ جلعہ کی مہمان ہے